اسلام علیکم guys امید کرتا ہوں آپ لوگ خرید سے ہوں گے میں ہوں عبداللہ امانت محمدی فانڈر آف اے ایم کنسلٹنٹس guys آج کی ویڈیو میں آپ لوگ بتاؤں گا کہ what is domain and hosting where and how to buy domain hosting تو چلے guys میں آپ کو ڈیٹیل میں سمجھاتا ہوں ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے بتانا چاہوں گا کہ blogging to make money cause for beginners کی یہ playlist سکسس کر لیں اس کا لنک میں نے ویڈیو کو دسکرپشن میں ڈال دیا ہے اس کو بکما کر لے سیو کر لے تاکہ timely ساری ویڈیو آپ کو ملتی رہیں guys سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ domain name کیا ہے domain name basically website کا address ہوتا ہے جس address پہ ہم اس website کو visit کرتے ہیں یا سمجھنے website کا نام ہوتا ہے تو for example youtube کی example لیں تو youtube.com جو ہے اس کی domain name ہے ہم کوئی اور example لیتے ہیں digiextend.co.uk یا digiextend کی domain name ہے کسی website کی ایک ہی domain name ہوتی ہے اور ایک اور example لیتے ہیں aamnationcare.org تو یہ aamnationcare کی domain name میں اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ aamnationcare کے end پہ .org آرہا ہے اس کے علاوہ digiextend کے end پہ .co.uk آرہا ہے اور اسی طرح youtube کے end پہ .com آرہا ہے تو یہ different کیوں ہے تو guys بہت ساری extensions ہوتی ہیں جن میں ہم اپنی ویب سائٹ کو خریج سکتے ہیں جیسا کہ .com ہے .net ہے .info .online.digital .co .pata نہیں کیا کیا ٹھیک ہے تو ہم different extensions میں اپنی domain کو خریج سکتے ہیں لیکن اگر آپ کسی specific country کے لیے اپنی ویب سائٹ بنا رہے ہیں جیسا کہ پاکستان میں بنا رہے ہیں تو .pk buy کر سکتے ہیں آپ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اس specific country میں تھوڑا SEO benefit لے لیتے ہیں تو SEO benefits اور باقی چیزیں اس کے لیے میں نے ایک علیدہ سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے domain names as your best practices کوئی بھی domain آپ نے buy کرنی ہے کوئی بھی domain چوز کرنی ہے اس سے پہلے یہ ویڈیو لازمی دیکھ لیجئے گا کیونکہ اس میں میں نے بتایا ہے کہ آپ کو domain buy کرتے ہوئے یا domain کا نام رکھتے ہوئے یا اپنی company کا نام رکھتے ہوئے کن چیزوں کا خیال رکھنے یہ بہت ہی ڈیٹیلڈ اور اچھی ویڈیو ہے اور اس کو لازمی دیکھیں گا جس میں میں نے بتایا ہے کہ آپ کی domain name جو ہے easy to type اور memorable ہونی چاہیے keep your domain name short award numbers and hyphens if possible keyword in domain name and domain agents کافی چیزیں ہیں اس میں تو آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا اپنی domain purchase کرنے سے پہلے اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو چلے میں آتا ہوں main topic پہ آپ نے جب website بنانی ہے تو آپ کو domain کی ضرورت پڑے گی کچھ domains ایسی بھی ہوتی ہیں جو آپ کو free میں بھی مل سکتی ہیں لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوتا long term point of view سے کیونکہ ان کے ساتھ جو لوگ free میں offer کرتے ہیں وہ اپنی website کا نام بھی ساتھ میں دیتے ہیں تو جس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوگا اور future میں آپ کو اس کو change بھی کرنا پڑ سکتا ہے جب آپ کی site بڑی بنیں گے تو اس specific video میں میں یہ recommend کروں گا کہ آپ اپنی domain buy کریں اور اپنی domain پہ کام کریں تاکہ آپ کی website اور آپ کی domain جہاں بڑی ہو i hope آپ کو سمجھ آگیا ہوگا کہ domain name کیا ہے اب میں آتا ہوں guys hosting کی جانب اور hosting guys یہ ہے کہ آپ کی website کا جو data ہوتا ہے جو files ہوتی ہیں جو images ہوتی ہیں جو content ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ save ہو رہا ہوتا ہے اور اس کو host کیا جاتا ہے اور جب user کو آپ کی website کا url hit کرتا ہے تو browser آپ کے server سے جہاں پہ آپ کی website پڑی ہوتا ہے یہ سارا data جو ہے وہاں سے get کرتا ہے اور یہ ایک طرح کے computer ہی ہوتا ہے جہاں پہ save ہوتا ہے اور یہ different companies offer کرتی ہیں service آپ کو اپنے computer میں اپنے servers میں کوئی تھوڑی سی space دیتے ہیں memory دیتے ہیں جہاں پہ آپ کیا کرتے ہیں سارا data save کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں hosting اور آپ کو hosting لینا بھی ضروری ہوتی ہے خاص طور پہ جب آپ اپنی domain buy کرتے ہیں اور اپنی website الادہ سے بنا رہے ہوتے ہیں میں پھر یہی کہوں گا کہ آپ کو domain اور hosting free میں بھی مل سکتی ہے لیکن اس میں زیادہ فائدہ نہیں ہے اور long term نہیں ہے آپ کو بعد میں change کرنا پڑے گی تو لہٰذا آپ کے لیے recommended یہ ہے کہ آپ اپنی domain اور hosting buy کریں اب next question یہ ہے کہ ہم اپنی website کے لیے domain اور hosting کہاں سے اور کیسے buy کریں تو اس کے لیے بہت سے different companies یا service offer کر رہی ہوتی ہیں جیسا کہ name cheap ہے bluehost ہے go daddy اور بھی بہت ساری companies اور example یہ name cheap ہے تو مجھے یہ اچھی لگتی ہے website اس کے علاوہ bluehost بھی اچھی site ہے وہاں سے بھی آپ buy کر سکتے ہیں اور میں یہ recommend کروں گا کہ آپ name cheap سے buy کریں اور اگر آپ name cheap سے buy کرتے ہیں تو description میں یہ link آپ کو مل جائے گا اس link سے buy کیجئے گا کیونکہ اس سے مجھے بھی فائدہ ہوگا اور مجھے بھی تھوڑا بہت commission ملے گی اس کے علاوہ میں بہت جلد bluehost کا link بھی description میں ڈال دوں گا تو اگر آپ نے bluehost سے domain and hosting buy کرنی ہے تو اس link سے جا کے sign up کیجئے گا اس کا مجھے تھوڑا بہت commission ملے گا اور یہاں پہ ایک چیز میں add کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ name cheap سے یا bluehost سے اپنی website کے لئے domain hosting buy نہیں کرنا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جہاں سے آپ buy کرنا چاہتے ہیں تو وہاں سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر name cheap یا bluehost سے buy کریں تو جو links description میں ہیں ان پہ click کر کے sign up کر کے buy کیجئے گا اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اپنے domain کیسے buy کرنی ہے اور اس کے لئے آپ کو ایک نام سوچنا پڑے گا اپنی website کے لئے اور اس کو check بھی کرنا پڑے گا کیا وہ نام available ہے یا نہیں ہے اور میں پھر یہی کہوں گا ان چیزوں کا آپ کو خیار رکھنا ہے اپنی domain کا نام بناتے ہوئے تو چلیں ہم دیکھتے ہیں کہ domain کیسے buy کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے جو نام سوچا وہ یہاں پہ اپنے check کرنا ہے کہ available ہے یا نہیں for example آپ نے سوچا ablogic ablogic.com اور میں نے یہ لکھ کے search کیا اور ابھی تھوڑی دیر میں پتا چل جائے گا کہ یہ نام available ہے یا نہیں کیونکہ کوئی بھی website ہے وہ ایک نام پہ بنتی ہے ایک domain address پہ بنتی ہے اور دو website same domain name پہ یا domain address پہ نہیں بن سکتی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ blogic.com already کسی نے خرید دی ہوئی ہے اور اس نے different options دیئے ہیں different extensions کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ میں buy کر سکتا ہوں کچھ expensive بھی ہیں جیسے کہ یہ ایک ہزار پینسٹھ ڈالرز کی ہے تو یہ کافی expensive ہے تو ملک.net والی تو یہ میں buy نہیں کرنا چاہوں گا تو میں کہہ کروں گا کوئی اور options دیکھتا ہوں for example میں کہتا ہوں blogic.co.uk چاہتا ہوں .co.uk اور میں نے .co.uk لکھ کے enter کیا ہے اور یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہ available ہے یہ نہیں یہ available نہیں ہے already کسی نے خرید دی ہوئی ہے اچھا آپ نے ایک چیز note کی ہوگی کہ میری جو blogging کی sites ہیں جیسا کہ best agencies.co.uk is ڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ کو یہ ساری .co.uk میں کیوں ہیں حالانکہ یہ simple.com میں بھی تو ہو سکتی تھی لیکن یہ .co.uk میں کیوں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ guys .co.uk کی جو site ہے اس کو بلوگنگ میں آرڈرز زیادہ آتے ہیں ارننگ زیادہ ہوتی ہیں تو میں آپ لوگوں بھی یہی رکمنٹ کروں گا کہ آپ ڈوٹ کو ڈوٹ یوکے میں ہی ڈومین لیں لیکن اگر آپ ڈوٹ کوم میں لینا چاہیں ڈوٹ او آر جی میں ڈوٹ انفو میں تو وہ بھی ٹھیک ہے لیکن اگر ارننگ پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ڈوٹ کو ڈوٹ یوکے دوسری ڈومین ایکسٹینشن کی نسبت زیادہ کماتی ہیں کیونکہ جو لوگ آرڈرز دے رہے ہوتے ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ یوکے کی ڈومین ہے اور اسی حساب سے وہ ایزی لی اور جلدی آرڈر دے دیتے ہیں میں یہی رکمنٹ کروں گا کہ آپ ڈوٹ کو ڈوٹ یوکے والی ڈومین ہی بائے کریں تو چلے ہم کوئی اور اپشنز دیکھتے ہیں جیسا کہ بلوجک ڈوٹ کو ڈوٹ یوکے تو ہم بلوجک کے انڈ پہ بلوجک کر دیتے ہیں یعنی لوجک اور اس کو ڈوٹ کو ڈوٹ یوکے کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ آویلیبل ہے یا نہیں تو تھوڑی دیر میں پتہ چل گیا کہ یہ آویلیبل ہے اور یہ ڈومین جو ہے تقریباً سات ڈالرز پر ائر میں مل رہی ہے ڈومین عام طور پر کم از کم سال کے لیے ملتی ہے یعنی کہ سال بعد آپ کو دوبارہ اس کو رینیو کروانا پڑے گا اور اگر آپ دیکھیں یہاں پہ اس کی دوبارہ کی جو پرائس ہے وہ تقریباً ساڑھے ساڑھ ڈالرز ہوگی سیون پوائنٹ فور ایٹ ڈالرز اور آپ اس کو زیادہ سالوں کے لیے بھی پرچیز کر سکتے ہیں فر اگزمپل آپ کہتے ہیں کہ مجھے پانچ سال کے لیے چاہیے دس سال کے لیے چاہیے تو آپ ایک سے زیادہ سالوں کے لیے بھی بائے کر سکتے ہیں اور آرڈی بائے ڈومین کو بھی ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں فر اگزمپل آپ نے بائے کی ہوئے ہیں اور چھے ماہ ہوئے ہیں بائے کیے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں اس میں مزید دو سال ایڈ کر دیتا ہوں اس کی ایکسپائری ڈیٹ میں تو آپ کر سکتے ہیں یہ جو ڈیٹیل ہے آپ مزید ریسرچ کر لیجئے گا اس پہ لیکن اس ویڈیو کو لمبا ہونے سے بچانے کے لیے میں مزید اس پہ نہیں کہتا لیکن یہ ہے کہ آپ کو یہ جو آپ پے کریں گے سال بعد دوبارہ بھی پے کرنا پڑے گا اور اسی طرح ہوسٹنگ کا حساب ہے ہوسٹنگ جو ہے وہ سال کے لیے بھی ہوتی ہے مہینوں کے لیے بھی ہوتی ہے اور زیادہ سالوں کے لیے بھی بائے کر سکتے ہیں ابھی کے لیے میں کیا کرتا ہوں میں نے ڈومین سرچ کی اور مجھے یہ مل گی بلوجکس.co.uk اور نام میرے لیے اکسیپٹیبل ہے اور جیسا میں سوچ رہا تھا ویسا ہی ہے تو اب میں کیا کرتا ہوں اس کو ایڈ ٹو کارٹ کرتا ہوں ایڈ ٹو کارٹ سے مراد یہ ہے چیک آؤٹ پر کلک کر دینا ہے اور اگر آپ زیادہ آئٹمز ہیں آپ کے پاس تو آپ یہاں سے ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو میں بتا رہا تھا بھی تھوڑی دیر پہلے کہ آپ زیادہ سالوں کے لیے بھی ریجسٹر کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دس سال تک کے لیے آپشن ہے تو میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے میں نے ایک سال کے لیے بائے کرنی ہے اور میں اس کو چیک آؤٹ کرتا ہوں چیک آؤٹ سے مراد یہ ہے کہ میں اس کی پیمنٹ کی طرف جا رہا ہوں کنفرم آرڈر کر دیں جیسے ہی آپ کنفرم آرڈر کریں گے تو آپ کو یہ پیمنٹ والے پیج پہ لے آیا ہے اور یہاں پہ آپ کیا کر سکتے ہیں اپنا کارڈ ڈال سکتے ہیں میرا آرےڈی کارڈ اس میں ہے تو میں وہ مزید یعنی کارڈ نہیں ایڈ کرنا چاہوں گا اور آپ کو ڈیفرنٹ آپشنز یہاں پہ آویلیبل ہوں گے کارڈ کے بارے میں یہاں پہ آویلیبل ہوں گے کہ آپ کسی بھی ماسٹر کارڈ ڈیابیٹ کارڈ اور جو ویزا کارڈ اس سے پی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی آپشنز ہیں جیسا کہ پی پال ہے تو پی پال پاکستان میں آویلیبل نہیں ہے جن کنٹریز میں ہے جیسے کہ انڈیا میں ہے تو وہ پی پال سے بھی بائے کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میں یہ کہوں گا کہ سم ٹائمز آپ جب کارڈ سے پی کرنے لگتے ہیں تو آپ کو اپنے بینک سے کارل کر کے اس کا آن لائن سیشن بھی اکٹیویٹ کروانا پڑتا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو خود مدے نظر رکھنا پڑیں گی کہ آپ اپنے بینک سے کنفرم کر لیں کہ میں آن لائن پیمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو میرا کارڈ کیا آویلیبل ہے اس کے لیے نہیں تو اس کو علاوہ کر دیں کچھ سپیسیفک ٹائم کے لیے آپ اس کو ٹائم بتا سکتے ہیں تو چلے میں کیا کر رہا ہوں اس کو پی کر رہا ہوں اور جب میں نے اس پہ پی نو پہ کلک کیا ہے تو یہ تھوڑی دیر میں اس کو پروسیس کرے گا اور آرڈر کو چیک کرنے کے بعد پھر کمپلیٹ کر دے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پروسیسنگ میں ہے چلیں جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ الحمدللہ ہماری جو ڈومین ہے ہم نے پرچیز کر لی ہے اور یہاں پہ اس کے بارے میں ڈیٹیل ہے آپ اس کو مینج پہ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کی ڈومین لسٹ میں آ جائے گی اور یہ چیز آپ ڈیش بورڈ سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ کافی ڈیٹیل ہے ابھی کے لیے ہم اس پہ زیادہ نہیں جا رہے کیونکہ ویڈیو کا آرڈی کافی لمبی ہو چکی ہے اب میں آتا ہوں ہوسٹنگ کی جانب ہوسٹنگ کے لیے اگر آپ تو ورڈ پریس پہ سائٹ بنا رہے ہیں کیونکہ زیادہ تر بلوگنگ کی سائٹس جو ہیں وہ ورڈ پریس پہ ہوتی ہیں اور اس کے لیے میں یہ ارکمنٹ کروں گا کہ آپ نیویگیشن سے ان کے ورڈ پریس ہوسٹنگ پہ کلک کرو گے تو یہاں پہ آپ کو مل جائے گا یہ تین اپشنز ٹھیک ہے اور اس میں مجھے جو اچھا لگتا ہے ایزی ڈبلیو پی ٹربو لگتا ہے اور اس میں ایک تو پچاس جی بھی تک آپ کو سٹوریج مل جاتی ہے اور اچھے خاصے وزٹر جب منتلی آ جائیں تب بھی یہ مینج کر لے گا سپیڈ بھی ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایس ایس ایل بھی فری میں مل جائے ایس ایل اگر آپ کو نہیں پتا تو میرے ایس ایو کورس میں دیکھ لیجئے گا اس کے بارے میں اور یہ آپ کو پہلے سال کے لیے تقریبا 49 ڈالرز میں پڑے گی اور سیکنڈ یئر جو ہے اس کے لیے آپ کو تقریبا 79 ڈالرز میں پڑے گی یہ ایزی ڈبلیو پی جو ہے انہوں نے سپیشلی ورڈ پریس کے لیے بنایا اور اس کو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ان کا ڈیش بورڈ ہے پورا اور اس سے آپ بڑے اچھے سے منج کر سکتے ہیں ویب سائٹ کو جیسے کہ ایک کلک پہ آپ لاغن کر سکتے ہیں ورڈ پریس میں اس کے علاوہ آپ بیک اپ وغیرہ ایزی لی لے سکتے ہیں بیک اپ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی ویب سائٹ جو ہے ٹائم ٹو ٹائم سیو ہوتی رہتی ہے اور اللہ محفوظ فرمائے اگر حیک ہونے کا کوئی ایشو بنتا ہے تو آپ اس کو ایزی لی ریسٹور کر سکتے ہیں یہ کافی فائدہ ہیں لیکن اگر آپ یہ بائی نہیں کرنا چاہ رہے تو آپ کے پاس ایک اور اپشن یہ ہے کہ آپ شیئرڈ ہوسٹنگ بائی کر لیں یہ بھی اچھی ہوسٹنگ ہے اور یہ تھوڑی سی کام میں اس سے یہ ہے کہ اگر آپ پہلے سال کے لیے بائی کرتے ہیں تو یہ آپ کو تقریبا تقریبا 38 ڈالرز میں پڑے گی اور نیکس ایر جو ہے 76 ڈالرز میں پڑے گی لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اگر شروع میں ایک ویب سٹ بنانا چاہ رہے ہیں تو ایزی ڈبلیو پی بنا لیں اور ایزی ڈبلیو پی کا جو کچھ نقصان بھی ہے ایک نقصان یہ ہے کہ آپ اس پہ ایک ہی ویب سٹ بنا سکتے ہیں ایک ہوسٹنگ پہ جبکہ شیئرڈ ہوسٹنگ پہ آپ جتنی مردی ویب سٹ اپلوڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایزی ڈبلیو پی کا نقصان یہ ہے کہ اس میں سی پینل نہیں ہے اور جبکہ شیئرڈ ہوسٹنگ میں سی پینل ہے سی پینل کا کیا فائدہ ہے کہ آپ ویب سائٹ کا جو ڈاٹا ہے اس کو ایزیلی مینج کر سکتے ہیں کنٹرول کر سکتے ہیں وہ کس طرح کہتا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جلدی سے تو یہ ایک اور ہوسٹنگ ہے ہمارے ایک اور اکاؤنٹ پر اس پر ہم نے شیرڈ ہوسٹنگ بائی کی ہوئے اور یہ بھی اچھی چل رہی ہے تو آپ کوئی بھی ہوسٹنگ بائی کریں دونوں ہی ٹھیک ہے اور ہوسٹنگ بائی کریں گے اگر فر ایکزمپل آپ ایزی ڈیو پی کے لئے ہوسٹنگ بائی کرتے ہیں جو میں نے آپ کو ورڈپریس ہوسٹنگ کے پیکج بتایا ہے تو جب آپ ہوسٹنگ بائی کریں گے فوری آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے کون سی ڈومین اس کے ساتھ کنیکٹ کرنی ہے تو آپ نے جو ڈومین بائی کی ہے اور جو ڈومین آپ اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو کنیکٹ کر لیں گے اور اس کے بعد پھر وہ اس کے ساتھ لنک ہو جائے گی اور آپ کو ورڈ پریس کا لوگن نیم چپ کی طرف سے مل جائے گا اور آپ ایزی ڈبلیو پی میں بھی لوگن کر کے اس کو اکسیس کر سکیں گے اور لوگن کر سکیں گے ٹھیک ہے تو گائز میں جلدی سے کنکلیوڈ کرتا ہوں یہ ویڈیو کہ ڈومین نیم جو ہے وہ ویب سائٹ کا اڈریس ہوتا ہے اور وہ ڈیفرنٹ ایکسٹینشنز میں مل جاتا ہے آپ کو اور ہوسٹنگ جو ہے وہ ایک ایسا سرور ہے جہاں پہ آپ کی ویب سائٹ کا ڈیٹا اور فائل سیو ہوتی ہیں اور جب براؤزر شو کرتا ہے تو آپ کے وہ سرور سے چیزیں گیٹ کرتا ہے بائے کہاں سے کرنی چاہیے ڈیفرنٹ ویب سائٹس ہیں جہاں سے آپ بائے کر سکتے ہیں پروسیس آپ کو میں نے دکھا دیا ہے سیمپل ہے آپ نے ڈومین لکھنی ہے ہوسٹنگ کا پیکج سیلیکٹ کرنا ہے اس کے لیے آپ نے دیکھ لینی ہے ڈیٹیل اور جو بھی پیکج آپ کو اچھا لگے جو بھی ہوسٹنگ اچھی لگے وہ بائے کر لینے اپنے کارڈ کے ساتھ پیمنٹ کر کے اور پھر جو آپ کی ڈومین اور ہوسٹنگ کام کرنے کے لیے ریڈی ہو جائے گی باقی اس کے بعد کا جو پروسیجر ہے وہ ویب سائٹ ڈویلمنٹ کا ہے اس پر میں آئندہ ویڈیوز میں بات کروں گا اور ابھی کے لیے مجھے اجازت دیں جانے سے پہلے یہ ضرور کہوں گا مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے اسے لائک اور شیئر کریں